سلام علیکم ناظرین میں ہوں مغیس علیہ اور آج ایک نئی ویلوگ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ اتنے زبرست قسم کے کومیٹس سے ہمیں نوازتے ہیں اور ہماری حوصلہ افضائی کرتے ہیں تو آپ اس طرح سے کومیٹس کے ذریعے اپنی جو رائے ہیں وہ ہم تک پہنچاتے رہیں انشاءاللہ ہم آپ کو وہ خبر آپ تک پہنچاتے رہیں گے جو مین سٹریل میڈیا پر نہیں دی جاتی بلکہ فیک نیوز کا ایک توفان کھڑا کے رہتا ہے جو اصل حقیقی خبر ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو اس گرد میں جو چیز نظر نہیں آرتی اس تک ہم پہنچیں اور وہ چیز آپ تک بتائے جائے کیونکہ اینگلنگ تو بہت ساری لوگ کرتے ہیں کسی بھی اینگل کی طرف لے کے جا سکتے ہیں مصبت کو نیگٹیو خبر بنانا وہ میڈیا کا ایک کام ہے اور ہم خود کیونکہ میڈیا کے سٹوڈنٹس ہیں تو ہمیں پتا ہے کس طرح سے ہم خبروں کو منپلیٹ کر سکتے ہیں یا کس طرح کسی اینگل کا اینگل دے سکتے ہیں خیر ابھی ہم اپنا بھی لوگ شروع کرتے ہیں اور شروع اس بات سے کرتے ہیں کہ امران خان کی حکومت پر جو ان کے جانے کا خطرہ تھا وہ بلکل ٹل چکا ہے بہت سی لوگیں باتیں کر رہے ہیں کہ امران خان اور فوج کے تعلقات ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں یا امران خان مارچ تک کے میمان ہے امران خان پر دباؤ ہے اسملے تعلیل کر دیں گے مختلف قسم کی باتیں آ رہی ہیں پنجاب حکومت کے بارے میں بات کی جاری ہے کہ امران خان کو پنجاب حکومت سے بھی خطرہ ہے اور پنجاب ان کے حاج سے نکلتا ہو دکھائی دے رہا ہے لیکن فیلحال ہمیں ایسا کوئی بھی دور دور تک نشان نظر نہیں آ رہا کیونکہ اس کا جو سب سے بڑا ایک میں نے جو اپنی اسیسمنٹ دیکھی اور چیک کیا تو اپوزیشن خود اس ٹیم اپنے آپ کو بچانے کے لیے لگی ہوئی ہے اور اس کا ایک واضح مثال آپ کے سامنے نواز شریف باہر جا چکے ہیں مرین نواز کو بھی باہر بیٹھنا چاہتے ہیں کسی قسم کی اپوزیشن دیکھنے کو نہیں مل رہی ہاں ایک اپوزیشن ہے امران خان کے خلاف وہ ایک بیوروکریسی ہے اور دوسرا گونننس کا مسئلہ ہے جو دونوں آپس میں جڑتے ہیں مہنگائی کا مسئلہ ہے جو عمنات خان کو اس کو پر قابل ڈالنا چاہیے ہاں گو کہ میں پتا ہے کہ مہنگائی کی صورتحال کس وجہ سے ہے کونس کو ان سے سے پوائنٹس ہیں اس میں میں ڈیٹیل سے یہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ مہنگائی کیوں ہے مہنگائی کی وجہ کیا ہے اور آنے والے جو اقدامات ہیں جو ہم کر رہے ہیں امرشت کے حوالے سے وہ کتنے فائدے مند ہوں گے یہ مہنگائی بہت سے ممالک میں ہوتی رہتی ہے اور اس کا دورانیاں ہیں وہ دو سال بھی رہتا ہے ایک سال بھی رہتا ہے لیکن اگر آپ کی پالیس ہیں ٹھیک ہو تو یہ جس طرح سے اوپر گئی ہے اس نے نیچے بھی آ سکتی ہے اسی طرح جیسے کہ ابھی سبزیوں کی قیمتیں ٹماٹر کی قیمت ایک چانک بڑھ گئی تھی پھر اس کو نیچے لے کر آئے اب وہ ساٹھ ستر پر مل رہا ہے آٹے کا مسئلہ تھا وہ بھی اسی طرح سے پیدا کیا جا رہا تھا اس کے بعد جب اس کے اوپر آپ نے کام کیا تو اس کو بھی آپ نیچے لے آئے تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے انفلیشن کا اور اس کے ساتھ جو شرح سود ہے وہ کسی طریقے سے کم ہوتی ہے تو وہ بھی بڑا امپیکٹ کرتی ہے ہماری جو گرونڈ پر جو ایکانومی ہے یا آپ سمجھ لیں کہ ہماری جو انفلیشن ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے خیر ریبر کمیٹی کا اجلاس طلب کی ہے ملانا فضل امان کی مشاورت سے یہ اجلاس طلب کیا گیا اس میں پیپر پارٹی اور نون لیگ کو مکمل طور پر آوٹ کر دیا گیا ہے اور اس میں مسلم لیگ نون اور پیپر پارٹی کو شامل نہیں کیا گیا نہ صرف شامل کیا گیا ہے بلکہ ان کے خلاف بھی تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے ملانا فضل امان نے اور یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اس ریبر کمیٹی کے جو اجلاس ہونے والا ہے کل ہے کل اجلاس ہوگا تو اس میں بتایا بلکہ آج ہوگا میں کیونکہ یہ پاکستانی وقت کے مطابق بارہ بجے کے بعد ہی ویڈیو کر رہا ہوں کچھ آج مسوفیت تھی جس کی ویسے میں لیٹ ہو گیا لیکن آج ہی انہوں نے اجلاس بلایا ہے جس میں پیپر پارٹی اور نون لیگ کو آوٹ کر دیا ہے بلکل اور سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو اجلاس ہے یہ پیپر پارٹی اور نون لیگ کی خلاف بھی ایک چارٹ شیٹ سامٹ ہوگا کیونکہ جو لوگ آپس میں دوست تھے اب وہ دشمن بن چکے ہیں پوزیشن خود ایک تقسیم ہے تو وہ ملک میں کیا ایک حکومت بنانے کے لئے بار گین کرے گی یا وہ کس طرح سے اپنے آپ کو سمجھتا کرے گی کیونکہ امنان خان کے بعد یہاں پر کوئی قیادت نظر نہیں آ رہی کہ جو لیٹ کر سکے یا وہ ملک کو مستقیم کرنے کی زمانہ دے سکے یا زامین ہو نون لیگ دیکھ لیں وہاں پر بھی آپ کو تین سے چارٹ دھڑے نظر آتے ہیں اسی طرح سے پیپر پارٹی ہے وہ بلاول بھٹو ابھی اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ان کو پرائم میسٹر شیپ کا عدد دیا جائے ابھی ان کی بہت سی لننگ پرسیجر پڑا ہوا ہے انہوں نے سیکھنا ہے جس طرح سے بھی ابھی کرنا ہے میں ان کو کوئی نومنیٹ نہیں کر رہا لیکن جو ان کا بھی ہے ابھی فی الحال بلاول بھٹو دور تک نظر نہیں آ رہے پیپر پارٹی خود سن سے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے کہ وہاں پر جو مسائل ہمیں نظر آتے ہیں وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں آپ کے سامنے تھرکی حالت ہے وہ ایک صوبے کو نہیں سمال سکتے تو ان کے اوپر کیسے رلائے کیا جا سکتا ہے کہ ان کو حکومت دی جائے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کی سابقہ حکومت تیزداری دور کی تو اس میں جو مہنگائی جو مسئلے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد جو آج پر پارٹی اور نون لیگ آؤٹ ہوئی ہے جس سے نظر آ رہا ہے کہ بلکل ہی جو پوزیشن ہے وہ تقسیم در تقسیم ہے اور وہ لاحی عمل کیا بنا سکتی ہے کہ جو ایک خود ہی اپنے ایک پیج پر نہیں ہے جب آپ نے دیکھا ملانا فوزر امان بھی آئی تھی اسلام آباد میں تو مسئلے لیگ نون پر پارٹی نے لفظی طور پر تو ان کی سپورٹ کی تھی لیکن وہ جب یہاں پہنچ گئے تو ان کو کسی قسم کی نہ انہوں نے ورکرز دیئے نہ ہی کوئی انہوں نے سپورٹ کی صرف ایک ادا انہوں نے کانٹینر پر جاگ خطاب کی شباز شریف کا بلاول کا باقی ان کے لیٹر چھوٹے جاتے رہے اور کسی قسم کی ان کو سپورٹ نہیں دی گی نہ پیسے کے حوالے سے نہ ہی ورکرز کے حوالے سے نہ ہی انہیں مورلی انہیں کوئی سپورٹ دی گی دوسرا ایک خبر جو خبر غردش کر دی تھی شفقہ محمود نے امنا خان سے جو ملاقات کی ہے اور اس میں انہوں نے جو اپنے اتحادی ہیں خاص کر جو کاف لیگ ہے اس حوالے سے آگاہ کیا لیکن یہ اس خبر میں سچائے بلکل بھی نہیں ہمنا خان نے ملاقات ہی نہیں کی شفقہ محمود سے لیکن ہر چینل پر چلتے دیں کہ شفقہ محمود نے ملاقات کی ہے تو اس میں بلکل صداقت نہیں ہے اتحادیوں سے مذاکرات کے لیے جو کمیٹیاں بنائی گئی تھی وہ اس طرح فال ہو چکی ہیں ان کے جلاس ہوئے ہیں اسلام آباد میں امکیم سے الگ ایک کمیٹی جو ملاقات کر رہی ہے پنجاب سے الگ کر رہی ہے تو امکیم کے ایک وفت کی جو خالے مقبول صدیقی کی سربائی میں اسد عمر سے بھی ملے ہیں وہ انہوں نے ملاقات کی ہے ڈسکس کی ہے تو لگے یہ رائے یہ برف پگل رہی ہے اور اگلے ہفتے تک معاملات صدی ہو جائیں گے گورنر پنجاب اور شباز شریف اسلام آباد میں موجود ہیں وہ بھی جو طریقہ کار وضع کر رہے ہیں کس طرح سے کافلی کو اپنی بات منوانی ہے یا ان کے ساتھ کس طرح چلنا ہے یا امران خان کے ڈرو بھی ڈریکشن ہوگی تو اجلاس ہوتے رہے ہیں آج مکمل طور پر اس کے اوپر انہوں نے ایک پورا منصوبہ بنایا ہے اور لگ یہی رائے کہ اگلے ہفتے تک اتحادیوں کو منا لیا جائے گا اور یہ ساری جو ایک خبریں دی جاری ہیں کہ امران خان کے اتحادی چھوڑ کے جاری ہیں مسئلے پیدا کر رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ایسا بلکل نظر نہیں آ رہا امران خان بلکل آرام سے اپنی مکمل طور پر شترنج کو بچھا کر کھیل رہے ہیں اور ایک ایک وہ جو مورا اٹا رہے ہیں یا لگا رہے ہیں وہ بھی وہ اس سب گیم کو جان چکے ہیں اور اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنے جو ٹاسک ہیں اپنے جو میمبر ہیں جو ان کے پارٹی کے رکن ہیں ان کو دے دیا ہے اور وہ اتحادیوں سے ملاقات بھی کریں گے گورنر پنجاب جو سرور ہیں اور اسمام بزدار وہ اسلام آباد میں ہیں وہ تمام عاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں اور کاف لیگ سے مذاکرات پھر دوبارہ ایک نئے طریقے سے شروع کریں گے اور اگلے ہفتے تک سنا ہے کہ یہ اتحادی مان جائیں گے امید ہے اس کے بعد جانگل تنین سے اختلافات جو ہیں وہ بلکل برقرار ہیں امنان خان کے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اختلافات نہیں ہیں لیکن اختلافات ہیں اور یہ اختلافات کسی وجہ سے بھی ہیں اور کچھ امنان خان کا رپورٹس پہنچی ہیں انہیں آج بتایا ہے کہ امنان خان کے جلد جانگل تنین سے ملاقات ہوگی اور اس میں جو لگ رہا ہے کہ امنان خان نے خود جانبوت کا دوری اختیار کیا ہے جانگل تنین سے انہیں اس لیے اتحادیوں سے ملاقات کے لیے بھی انہیں نے ایک سائٹ پہ کیا ہے کہ لوگ بڑا کرتیسن کر رہے تھے کہ جانگل تنین تو آپ کی حکومت کا حصہ ہے وہ مافیا بنا ہوا ہے وہ چینی سے پیسے بنا رہا ہے ان کی شوگر ملے ہیں امنان خان نے ایک برد برد قسم کا پتہ کھیلا ہے اور وہ اپنے آپ کو ان کو سائٹ سے کر دیا اور سب کچھ نکاحل کے یہ بتایا ہے کہ میری تو اختلافات ہیں اور ہم ابھی تک سسٹم دیکھ رہے ہیں اور زیری بات ہے کہ جب آپ کے اوپر الزامات لگنے شروع ہو جائیں تو ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ آپ اس چیز سے دوری اختیار کر رہے ہیں نوازشی بھی اکثر اوقات کرتے تھے کہ جب ان کے منسٹر پر بھی بات لگتی تھے تو وہ فورم اس کو قربانی کا بکرا بنا دیتے تھے لیکن جانگیترین کی پارٹی کے لیے بہت قربانیاں ہیں اور لگ رہی رہا ہے کہ اگلے ہفتے تک ان کی بھی ملاقات ہو جی کہ تمام معاملات میں وہ بھی سیٹل ہو جائیں گے مریم نواز کی روانگی کی بات کریں تو مریم نواز کی روانگی کے لیے شباز شریف نے مکمل ایک گیم وہ کھیل چکے ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں عمضہ شباز کی زمانت کے معاملے بھی بھی یہی چیز دیکھنے کو آ رہی ہے کہ ان کی شہر خواہ کا نوازی سے پہلے زمانت ہوئی ہے یا شہر خواہ کا نوازی کی بھی زمانت ہو جائے گی اس کے بعد مریم نواز کو یہاں سے بھیجنے کا منصوبہ ہے نواز شریف جو نظرہ لے گا تھے انہی کے نظرے کے طور پر مریم نواز کو بھی بھائر بھیجائے گا تاکہ یہاں پہ نہ نواز شریف لیں نہ ان کا نظرہ رہے نہ ان کے کوئی ایسی باقیات رہیں کیونکہ یہ جانے کے لیے منترلے کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ امنان خان سے کوئی ریلیف مل جائے لیکن عدالت سے یہ ملے گا ریلیف امنان خان تو بالکل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے پوزیشن میں کیا وہ اس میں خود دینا چاہتے ہیں امنان خان کہ چاہیں تو آری سیل سے نام نکالیں اور ان کو واپس بھیج دیں لنڈن میں میری یہی سوچ ہے کہ ان کو لنڈن بھیجیا ہے کہا جائے کہ بھائی جائیں مزے کریں دفعہ ہوئے یہاں سے اور ہمارے سر سے اتنے ہماری جان کو آپ از آپ نے کیوں ڈالا ہوا ہے ملک کو چلنے دیں آپ نے جو ایک مافیا کرپشن کا ایک بزار گرم کیا ہوا ہے وہی مافیا ہماری بھی جڑوں میں بیٹھ چکا ہے جو سیدھا ہونے کا نام نہیں لے رہا تو مریم نواز جا رہی ہیں حمزہ باہر آ رہا ہے تو یہ شباز شریف گروپ کی ایک جو ہمیں نظر آ رہی ہے خویڈاسی وہ بڑے اگرسی طریقے سے بیانات دے رہے ہیں وہ یہاں پر کھیل رہے ہیں اور شباز شریف کی بیانیوں کو پرموٹ کر رہے ہیں اور چپکے چپکے سے وہ فوج کی حمایت بھی کرتے ہیں کسی حوالے سے چاہتے ہیں کہ فوج ان کے اوپر کرم نوازی کرے جو ہماری ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر انہیں کسی طرح سسطم میں دوبارہ آنے دیا جائے لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی نواز شریف یا شباز شریف یا ان کا کسی قسم کا دھڑا کوئی اسی پوزیشن میں ہے کہ وہ عمران خان کو ہٹا کر خود آجائے کیونکہ ان کے پاس نہ ہی اس قسم کی کوئی ایسی تھوڑس ہے نہ ہی نظریہ ہے کہ وہ دوبارہ سے آجائیں کیونکہ پاکستان کی اس چیلنجمنٹ کو بھی پتا ہے کہ اگر نواز شریف یا ان کو دوبارہ لے کیانا ہے تو ان کو نکالنے کا فیدہ کیا تھا تو عمران خان کے لیے بلکل مکمل طور پر جو ایک ہائپ کریٹ کی جاری ہے کہ عمران خان حکومت جانے والی عمران خان کے جو چیلنجز ہیں وہ اور ہیں وہ اپوزیشن نہیں رہ گیا اپوزیشن خود بھاگ رہی ہے بلکہ ان کے لیے تو یہ بڑا رلیف ملا ہے کہ ان کو عدالتوں سے رہائی ملی ہے اس کے بعد طیب اردوان آ رہے ہیں پاکستان میں چودہ فروری کو ان کا پارلیمنٹ سے مشترکہ خطاب ہوگا اور وہ چودہ فروری کو بھی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اس کے بعد کور کمانڈر کارفرنس ایک ہوئی ہے اس کے اندر بھی بہت سے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں بڑے عرصے سے دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کور کمانڈر کارفرنس نہیں ہوئی تو اب جو کشمیر کی صورتی حال تھی وہاں پر بھی بات کی گئی اور زہری بات ہے کہ جب کور کمانڈر کارفرنس ہوتی ہے تو وہاں پر دیگر ایشیوز پر بھی بات ہوتی ہے ملکی حالات پر بھی بات ہوتی ہے سیاسر بھی بات بھی کی جاتی ہے ڈسکس کیا رہا تھا کہ کیا معاملات ہیں کیونکہ پاکستان کی فوج ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے تو جو سارے معاملات ہیں ان پر بھی نظر رکھی گئی دیکھے گئی اور کلیر میسیج ہے پھر حال جو باڈی لینگویر نظر آتی وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کہ وہ عمران خان سے نالا ہیں یا عمران خان کے رابطے ختم ہو چکے ہیں کہیں کہ جس سے ملک میں پھر دوبارہ بعد امنی پیدا ہو اور حکومتیں گر جائیں ابھی پھل حال جو پوزیشن ہے وہ انہیں ریلیکس کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ایک بیان باعث تو کرنی ہے پھل حال ایسی کی خبر نہیں ہے کہ عمران خان کے حکومت جاری ہے ہاں مارچ میں ایک جو ہے وہ تھوڑی سی چینجنگ کا ہے مسئلہ وہ پنجاب کی گورنمنٹ کے حوالے سے ہے کہ وہاں کا سی ام چینج ہو سکتا ہے گورنمنٹ تو بہت دور کی بات ہے اور کافلی کبھی نہیں چاہیے کہ وہ اپنے نون لیگ کے ساتھ مل کر کوئی حکومت بنائے وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے نہ ہی نون لیگ ان کو سپورٹ کریں کہ اوپر پر سے یہ صرف بلیک میلنگ کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں کہ تاکہ حکومت کو کس طرح سے بلیک میل کیا جائے مجھے اگلے ویلوگ کے لیے اجازت دیں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ